دوستو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا اے مردو عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو لباس کہا میاں بھی بھی ایک دوسرے کا لباس ہے تین قسم کی باتیں آئیمہ تفسیر میں یہاں لکھی ہیں پہلی بات تو یہ فرمائی ہے کہ لباس انسان کے وجود کو ڈھاپ دیتا ہے جتنے اس کے وجود پر دھبے ہوتے ہیں داگ ہوتے ہیں جتنی اس کے وجود میں کمی اور کجی ہوتی ہے لباس کی وجہ سے وہ ساری چھپ جاتی ہے تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی کوتانیوں کو چھپاتے ہیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے وہ ایک دوسرے پر پردہ ڈالتے ہیں اور پردہ پوشی میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں ایک لباس کا معنی ہے اور دوسرے لباس کا معنی ہے کہ لباس انسان کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے سخت دھوب میں بھی لباس کام دیتا ہے اور سخت سردی میں بھی لباس کام دیتا ہے میاں بیوی پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے اگر میاں اُلہ جاتا ہے تو بیوی آگے بڑھ کے اسے بچا لیتی ہے اور اگر کبھی بیوی کسی پریشانی کا شکار ہوتی ہے تو میاں دست تسلی اس کی طرف بڑھا دیتا ہے تو جس طرح گرمی سے سردی سے دھوب سے انسان کو بچاتا ہے اس کا لباس اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو پریشانیوں سے بچانے میں کردار ادا کرتے ہیں تیسرا اس کا معنی اس آیت کا یہ بیان کیا مفسرین کرام نے کہ انسان کا لباس اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے اس کا لباس دیکھ کے پتو چلتا ہے کہ بندہ کس طرح کا ہے لباس انسان کی زینت ہے لباس اس کا حسن ہے لباس اس کا بناو سنگھار ہے بیوی بھائی کے گھر بیٹھ جائے یا بیوی باپ کے گھر بیٹھ جائے بیوی اپنے سگے بیٹے کے گھر بھی بیٹھ جائے تو اس کا وہ بناو سنگھار نہیں ہوتا جو اس کے اپنے شوہر کے گھر میں اس کا ہوتا ہے بیوی اپنے بھائی کے گھر بیٹھی ہو بیوی اپنے شوہر کے گھر بیٹھی ہو یا بیوی سگے بیٹے کے گھر میں بیٹھی ہو اپنے خاون سے نراز ہو اس کا وہ بناو سنگھار نہیں ہو سکتا جو اس کا اپنے شوہر کے گھر میں بناو سنگھار ہوتا ہے اور یاد رکھیں شوہر بھی کہ بہن بھی اس کو کپڑے دو کے دے سکتی ہے اس کی امہ بھی اس کے لیے کھانا پکا سکتی ہے اس کی بیٹی بھی آگے بڑھ کے اس کی خدمت کر سکتی ہے لیکن جو بناو سنگھار اس کا اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہے نہیں ہو سکتا تو لباس ہے میاں بیوی ایک دوسرے لباس تو سمجھیں اس بات کو کہ ہم ایک دوسرے کا لباس ہے ہم ایک دوسرے کے لیے نہ صرف یہ کہ وجود ڈھامنے کا ذریعہ ہیں بلکہ ہم ایک دوسرے کے لیے گرمی سردی دکھ تکلیف پریشانی سے بچانے کا ذریعہ ہم ہی ایک دوسرے کی زیب و زینت بنیں گے میاں بیوی کو اور یہ بات یاد رکھئے کہ میاں بیوی نہ تو ایک آنگن میں پنتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں وقت گزرا ہو الگ الگ گھروں سے آتے ہیں الگ الگ آنگن میں ان کا وقت گزرتا ہے الگ الگ جگہوں پہ وہ رہتے ہیں مان باپ الگ محلے الگ شہر الگ بستیاں الگ کئی دفعہ ملک الگ ہوتے تو طبیجتیں بھی الگ ہوتی ہیں مزاج بھی الگ ہوتے نفسیات بھی کئی دفعہ الگ الگ ہوتی ہیں اب کرنے کا کام کیا ہے زیدہ ذمہ داری مرد کی ہے زیدہ ڈیوٹی برداشت کرنے کی ڈیوٹی کس کی ہے آپ بڑے مسکرائیتیں تین لمزان کو کیا ہو گیا آپ درہ میری طرح دے گی ہے نا زیدہ ڈیوٹی کس کی ہے مرد کی ڈیوٹی برداشت کرنے کی درگزر کرنے کی معاف کرنے کی اور محبت کرنے کی اور شفقت کرنے کی زیدہ ڈیوٹی کس کی ہے کیوں نہیں بہت رہے آپ لوگ نہیں ہے ڈیوٹی آپ کی بات بدل دوں بدل نہیں سکتا میں میری مجبوری ہے جو ہے وہی ارض کرنے کا پابان دوں تو ڈیوٹی تو زیدہ مرد نے کرنی ہے گھر بسانے کی دیکھئے نا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا دیکھو عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے عورت ٹیڑی ہے یہ ٹیڑی ہی رہے گی یہ ٹیڑی ہے اور یہ یاد رکھی ہے اس عورت سے مراد ساری عورتیں اس سے مراد صرف بیوی نہیں ہے ہمارے نکتہ نظر میں اس سے مراد صرف بیوی ہوتی ہے ہمارے عرف میں اور ہماری گفتگو میں اس سے مراد صرف بیوی ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ ٹیڑی ہوتی ہے جو زوجہ ہوتی ہے وہ ٹیڑی ہوتی ہے بس ہم نے یہ قرص بنا لیا حالانکہ مطلق عورت کو کہا علال اطلاق یہاں کسی چیز کو بھی مقید نہیں فرمایا حضور نے فرمایا عورت ٹیڑی ہے وہ امہ بھی ہو تو ٹیڑی ہے وہ بہن بھی ہو تو وہ بیٹی بھی ہو تو وہ ٹیڑی ہی ہے وہ ٹیڑی ہے ٹیڑی رہے گی ٹیڑی کے ساتھ گزارہ کرنا ہے فرمایا وہ ٹیڑی عورت ٹیڑی لکڑی ہے تم اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے بڑی قابل توجہ اگر یہ ایک حدیث ہم سمجھ جائیں نا تو میرا خیال ہے زندگی گزارنے کا ڈاب سمجھ جائیں سلیکہ سمجھ جائیں فرمایا عورت ہے ٹیڑی لکڑی تم اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹس تو جائے گی پر سیدھی تو جیسی ہے اسی کے ساتھ تم گزارہ کرو یہ ٹیڑی ہے اور اس میں تخصیص نہیں کی کہ پڑی لکھی ہو تو ٹیڑی نہیں ہوتی قرآن کی آفس ہو تو ٹیڑی نہیں ہوتی کاری بن گا تو ٹیڑی نہیں ہوتی وہ درسیات کی تعلیم مکمل کر جائے تب ٹیڑی نہیں ہوتی چھے بچے ہوں تب ٹیڑی نہیں ہوتی بے اولاد ہو تب ٹیڑی نہیں ہوتی وہ ٹیڑی ہے ٹیڑی ہی اب بے وکف تو وہ ہے نا جو اس ٹیڑی کے ساتھ ساتھ ٹکراتا ہے تو ندانی تو ہے نا بھئی ایک چیز ہی ٹیڑی ہے اور تیرے رسول نے پابند کر دیا کہ تُو اس نے سلوک کر اور پھر تجھے فضیلت دیئے نا مرد عورتوں پر افسر ہے تیرا درجہ زیادہ ہے مرد امامت کرے گا مرد ہی حکم صادر کرے گا مرد ہی خلیبہ بنے گا مرد ہی بیعت کرے گا مرد ہی امامت کرے گا مرد کو ہی اللہ نے نبوت کے تاج سے سجایا مرد کے لیے ساری فضیلتیں اللہ نے رکھی ہیں اتنی ساری عظمتیں لینی ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ برداشت بھی تو کرنا پڑے گا اس لیے کہ نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو بار جب اکی کٹا تب جا کر نگی ہوا فرمایا کہ تیڑی ہے تو تیڑی کے ساتھ اور لفظ کیا ہے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلہی فعانا خیرکم لے اہلہوکم اکالے لبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور فرمایا میرے گھر جا کے پوچھ لو تمہارا نبی تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اس نے صلوک کرنے والے ہیں لیکن میرے دوستو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بار کے غصے بھی گھر جا کے نکالتے ہیں اندر گئے یہ کولی یہاں یہ پیالی یہاں کیوں پڑی ہے یہ پلیٹ یہاں کیوں پڑی ہے یہ جھاڑوں کیوں نہیں دیا یہ کھانا ابھی تک پکا کیوں نہیں تم نے میرے لیے کپڑے تیار کیوں نہیں کیے تمہیں پتہ نہیں میں کمائی کر کے بھئی تو کمائی نہیں کر کے آیا میاں تو ڈیوٹی کر کے آیا کمائی کرنا تیری ڈیوٹی ہے کپڑے دینا روٹی دینا مکان دینا یہ تیری ذمہ داری ہے تو احسان نہیں کر کے آیا کسی پہ تو اپنی ڈیوڈی کر یہ یہ جوتے سنت کیا ہے حضور کی سنت یہ ہے جھاڑو نانا دیا ہو بی بی نے تو گھر جاؤ جھاڑو پکڑو اور دینا شروع کر دو بی بی نے اگر برتن نہ دھوئے ہوں تو سنت یہ ہے کہ برتن پکڑو اور ان کو نہیں بولنا آپ نے مجھے پتا ہے پکی بات ہے میں جانتا ہوں آپ برتن پکڑو اور برتنوں کو دھونا شروع کر دو اگر اس نے کپڑے نہیں دھوئے تو آپ ذرا مہربانی کرو نہ آپ اٹھ کے کپڑے دھونے شروع کر دو بھئی بی بی کے ساتھ جو تعلقات کی بنیاد شریعت نے رکھی اس کو ذرا سمجھئے گا یہ رشتہ پیار پر قائم ہے یہ رشتہ اعتبار پر قائم ہے یہ رشتہ محبت پر قائم ہے یہ رشتہ خلوص پر قائم ہے میرے پاس ایک خاتون اپنے شہر سمیت آئی کہنے لگے جی دا ہاتھ کو جگڑا ہو گیا تو میرے میاں نے طلاق 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 کہہ دیا تو کیا رشتہ ٹوٹ گیا خاتون پر نہیں لکھی تھی میں نے ان سے کہا کہ ہاں بی بی طلاق ہو گئی ہے تو کہنے لگے جی اتنا ہی نازک بندل تھا تین جملوں سے ٹوٹ گیا تین لفظوں سے طلاق طلاق اور طلاق ٹوٹ گیا اتنا نازک تھا میں نے کہا بہن جی جڑا بھی تو تین جملوں سے تھا قبول 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 جڑ گیا طلاق 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 ٹوٹ گیا یہ نازک ہے یہ جڑا کیسے رہے گا اعتبار کی بنیاد پر جڑا کیسے رہے گا محبت کی بنیاد پر جڑا کیسے رہے گا ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اور میں آپ کو یہ پتے کی بات بتاتا ہوں یاد رکھئے گا اپنے ذہن کے اندر تصور جس طرح بچے کے لیے تصور ہوتا ہے نا ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ بچے کے لیے تصور ہوتا ہے نا وہ زد بھی کرے گا وہ بات بھی نہیں مانے گا اسے سمجھانا بھی پڑے گا بیلانا بھی پڑے گا اس سے کام بھی لینا پڑے گا اس کے ساتھ شفقت بھی کرنی پڑے گی کبھی شور مچا ہے تو پیسے دیکھیں اس کو دکان پہ بھی بیجنا پڑے گا جس طرح بچے کے ساتھ رویہ ہوتا ہے اس طرح کا شوہر جب تک اپنا مائن سیٹ نہیں کرتا جب تک یہ مزاج نہیں بناتا کہ مجھے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا ہے مجھے اس طرح اس کے ساتھ اپنے رویہوں کو رکھنا ہے جب تک تو یہ مزاج نہیں اپناتا تب تک گھر کے انگل میں خوشی کے پھول نہیں کلتے درگزر کرنا ماف کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے اعطی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کی کوئی عادت مجھے پسند نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اسے بغز نہ رکھنا بیوی کا بغز نہ پالنا اپنے مزاج میں اس کا بغز نہ رکھنا اور جا کے تلاش کر کوئی نہ کوئی عادت اس کی ایسی ضرور ہوگی جو تجھے پسند آنی شروع ہو جائے تلاش کر بغز نہ پال اپنے مزاج کے اندر بغز نہ رکھ اور پھر فرمایا اس کے ساتھ اس نے سلوک کر خندہ پشانی سے بات کر میٹھے جملے بول اور خرچہ بھی دے بیوی کو خرچہ بھی اب میرا مسئلہ یہ ہے نا کہ میں نے اس سارے مسئلہ آپ کو بتانے ہیں جو کتاب و سنت میں آئے ہیں حضرت ہندہ جب کلمہ پڑ گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کرنے لگے یا رسول اللہ عبو سفیان کنجوس آدمی ہے وہ مجھے ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتے اور یہ نہیں کہ ہے نہیں نہیں ہوتے تو میں صبر کرتی ہوں لیکن کنجوس ہے ضرورت کے پیسے بھی اوکھا مسئلہ بتانے لگاؤں ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتے تو حضور نے فرمایا تو اس کی جیب سے نکال لیا کر تو اس کی جیب سے نہاں دے گے تو جیب سے لیکن نکال لیں ضرورت کے ہیں اضافہ ہی نکال لیں پجھے یہ اجازت نہیں کہ تو نکال نکال کے تو ایک سوٹ ہے تو پندرہ خرید کے لے آئے ایک سوٹ کی عادت ہے تو ایک سوٹ کے پیسے بھی بھی جیب سے یہ کس نے اجازت دی ہے تو جو نراض ہوئے اس بات پہ کیوں نکال لیں اس کا کیا علاج ہے پوچھ لیں گے نا اس کو اللہ رسول خودی تو فرمایا کہ ضرورت کا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبز میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیابہ میں اسی امیر آدمی ہیں کہنے لگے سونے یا میں مسجد پہ بھی خرچ کرتا ہوں اصحاب سفہ پہ بھی خرچ کرتا ہوں مسکینوں یتیموں پہ بھی خرچ کرتا ہوں حضور مجھے سب سے زیادہ اس مال پہ سواب ملے گا جو تو اپنی بیوی پر خرچ کرے گا جو تو اپنی زوجہ کو دے گا یا رسول اللہ کیا مانا فرمایا ہر ہر وہ لکمہ جو اپنی بیوی کے موں میں تو روٹی کا ڈالے گا اللہ ایک ایک لکمے کے بدلے تجھے ایک ایک بار صدقہ کرنے کا سواب عطا فرمائے گا ہر ہر لکمے کے بدلے ہر ہر لکمے کے بدلے تجھے سواب ملے گا آجر خطبہ حجت الودا کے موقع پر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو اچھا کھلانا اور اچھا پہلانا اچھا کھلانا اور اچھا اور یہ جواب میں امید بھی نہیں رکھنی چاہیے ہمیں کہ وہ کہے جی تو نے اچھا کھلایا ہے یہ امید نہ یہ بالکل امید نہیں رکھنی کہ وہ کہے بی بی کیونکہ بی بی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا خامد اس کو دینا پچاس ہزار روپیہ دس میں روزے کل دس ہوا روزہ ہی تھا نا پچاس ہزار روپیہ بی بی کو دے اور اس کو کہے جا جا کے بازار سے اپنی مرضی کے کپڑے لے آئے گی لیکن واپس آکے کہے گی نہیں میری دیورانی تو لاکھ کے لے کے آئیے مانے گی نہیں لیکن بھائی جب اس کہے گا نا عید دینے اور وہ دے جائے گا ساڑھے چھے سو کا سوٹ تو وہ والا سوٹ سلوائے گی چاہے ساڑھے چھے سو کا سوٹ ہو اور سات سو سلائی اپنی جیب سے خامد کی جیب سے دینی پڑ جائے وہ سوٹ سلائے گی پہن لے گی اور جو محلے کی بی بی آئے گی اسے بتائے گی میرا بھائی بڑا اچھا ہے ہر عید میں آتا ہے کپڑے دے کے جاتا ہے اللہ کے خامد نے کتنا دیا ہے تو بھئی اگر اس کی بہن یہ کر رہی ہے تو ہماری بہنیں بھی تو یہی کام کرتی ہیں خامد کا تو یہ آپ امید نہیں رکھیں اس لیے کہ اللہ نے مزاج بنایا ہے اس مزاج کے مطابق آپ اس کے ساتھ رہی ہے اختیار کریں گے فرمایا جو دینار تو اس پر خرچ کرے گا اچھا کھلا اچھا کھلا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فرمایا اس طرح کرو کہ اپنی بیوی پہ فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرو جب بیوی پہ خرچ کرو تو فراخ دے لو کے خرچ کرو کنجوسی کے ساتھ خرچ نہ کرو اور معذرت کے ساتھ ہمارا بھی معاملہ بڑا جیب ہے بیوی کہا دے ناظر پہ یہ چاہیے تو ہم کہتے ہیں کتے لانے ہی کی کر نہیں یہ نہیں بتا کہ ابھی جب آیا ہے نا یہ گجرہ والا سے ابھی تو دوستوں کو چھے زار کی روٹی کھلا کے آیا ہے وہ والے پیسے کا کوئی بندہ حساب نہیں لے سکتا کہ وہ چھے زار جو وہاں لگا آیا ہے اور تو ابھی حسن عبداللہ پہ گیا تھا اور گیارہ سو کی عائشہ کی دوپی آیا ہے تو وہ اس کا حساب کوئی شخص نہیں پوچھ سکتا لیکن بیوی نے اگر کہہ دیا کہ زار پہ چاہیے اور مجھے ضرورت ہے تو پہلے وہ لکھ کے دے ساو کرے بتائے ڈیٹھ سو کدھر لگایا پونے دو سو کہاں گیا پچاس کدھر گئے ساتھ کدھر گئے تیس کدھر گئے فرمایا تم فراخ دلی کر اپنی بیوی پہ تو اگر فراخ دلی کرے گا تو اللہ تجھے زیادہ برکت عطا فرما دے گا فراخ دلی کرے گا تو اللہ برکت حضور نے فرمایا اپنی بیویوں کو وقت بھی دو چوتھا اقی ہے کہ اپنی بیوی کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا بھائی جا رہا تھا حضرت سلمان فارسی ان کے گھر میں رہتے تھے آتے جاتے تھے پڑھ دے کی آئیتیں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی ایک دن آپ گھر تشریف لائے کافی عرصے کے بعد حضرت سلمان فارسی آئے کیونکہ باغ میں رہنے لگے تھے تو آئے تو پوچھا اپنی بابی جان سے کہا کہ کدھر ہے ابو دردہ شام کا وقت تھا تو کہا تو وہ مسجد چلے گئے اب تو سویرے ہی آئیں گے تو کہا اچھا چاہ آج اس کا نماز کا ارادہ کہا آج نہیں ان کا روز ہی نماز کا ارادہ ہوتا ہے سارا دن روضہ رکھتے اور ساری رات نفل پڑھتے رہتے ہیں روزانہ ہی یہ کام کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی گئے اور جا کر کے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا کہ یہ تو کیا کرتا ہے تو اپنی بی بی کو وقت ہی نہیں دیتا تو اس کا دکھ سوک ہی نہیں سنتا تو اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تو اس کے پاس ہی نہیں بیٹھتا تو اس کو وقت ہی نہیں دیتا کہا حضور کیا مطلب کہا میں نے سنا ہے تو ساری رات نفل پڑھتا ہے سارا دن روزہ رکھتا ہے تو کہنے لگے میں اللہ کو راجی کر رہا ہوں میں خدا کو راجی کر رہا ہوں اور میں نفل چھوڑ دوں اب میں روزہ چھوڑ دوں اب میں عبادات چھوڑ دوں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے جواب میں جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ تو رسول پاک کے طریقے پر عمل کر رہا حضور رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی عطا فرماتے ہیں نبی کریم روزہ بھی رکھتے ہیں افتار بھی کرتے ہیں حضور ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں رسول کریم علیہ السلام ان کو وقت دیتے ہیں حضرت ابو دردہ کہنے لگے نہیں میرے خیال میں تو عبادات بہتر ہے کہ چل اٹھ حضور کی پاس چلتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں مہینہ روزے رکھنے چاہئے نفلی اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ وقت نبات پڑھو کچھ گھر والوں کو ٹائم دو کبھی روزہ رکھو کبھی دوپیر کا کھانا گھر والوں کے ساتھ کھاؤ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو دردہ تیرا موقع درست نہیں ہے سلمان فارسی جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے روزہ بھی رکھا کر گھر والوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا کر رات کو عبادت بھی کیا کر اپنے بالبچوں کو وقت بھی دیا کر فرمایا خلوب نہ کار عبادت ان کو ٹائم دے وقت دے ان کے لیے ہم نے پریشرائز کیا ہے گھر والوں کو پریشرائز بڑا کام ہے میرے لیے بڑی مصروفیت ہے وہ جو پہاڑ ہے نا وہ کیٹو کی چوٹی وہ بس میں نہیں جنانیاں تو گرے گی تو میں تو بڑا پار سے بڑا اچھا تین گھنٹے جا کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ لیا گپ شب لگا لی ٹیلی پون میں پچیس منت بات کار لی لیکن گھر کے اندر داخل ہوتا ہی ڈکٹیٹر ہو گئے اب پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے پیچھے حضرت عمر آئے حضور سے ملنے تو میرے نبی کریم علیہ السلام کی پاک عزواج متعارات حضور کے گرد بیٹھی ہیں مطالبے ہو رہے ہیں حضور آپ پیسے تھوڑے دیتے ہیں خرچے زیادہ ہیں مہربانی فرمائیں حضور علیہ السلام مسکراتے جاتے ہیں حضرت عمر آگئے ابھی پڑھ دے کی آیتیں نہیں آئیں حضرت عمر کی اپنی صاحبزادی جنابی افسر رضی اللہ تعالی نبی ازواج متعارات میں اندر داخل ہوئے بی بیوں نے دیکھا تو اٹھ کے ساری دروازوں کے پیچھے چھپ گئیں حضرت عمر کہنے لگے تمہیں تمہاری مار ہوئے تمہیں تمہاری مار ہوئے اللہ کے رسول کا حیاء نہیں کرتی اور عمر کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ گئی ہو اللہ کے نبی کا حیاء نہیں کرتی لیکن میرے رسول تو محبت فرماتے ہیں حضور تو ناز اٹھاتے ہیں ایک روایت آپ کو سنانے لگا ہوں یا آپ نے بھول جانی ہے اور بالخصوص میری خواتین سے گزارش ہے اس کو لمبا وقت یاد نہیں رکھنا آپ نے اس کو دیکھنا میں کہتا ہوں یاد رکھنے کی چیزیں ہیں لیکن یہ آپ نے اس کو کوشش کرنا ہے کہ زیادہ لمبا وقت آپ کو یاد نہ رہے کبھی پوچھ نہیں ہوئی تو دوبارہ مجھ سے پوچھ لی لیے گا ایک آدمی نے شادی کرا بیٹھا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا فرمایا کہ جو عورت عزت اور مال کے لحاظ سے تم سے انچی ہو اس سے نکاح نہ کرو جو عزت اور مال کے لحاظ سے تم سمجھو نا کہ مجھ سے چھوٹے طبقے میں اس کے ساتھ شادی کرو وہ عزت زیادہ کرتی ہے لیکن آج کیونکہ ہم شادی لڑکی کے ساتھ نہیں کرتے اس کے مکان کے ساتھ اس کے جہداد کے ساتھ اس کے بینک بیلنس کے ساتھ اس کے زیادہ شادی ہوتی ہے ماذا اللہ وہ شادی کرا بیٹھا انچے قبیلے میں بی بی ڈانٹتی ہے مندہ ہے مارا وہ بیچارہ کیا بھی کچھ نہیں سکتا ایک دن پریشان ہو کہ کہنے لگا امیر المومنین حضرت عمر کے پاس جاتا ہوں حضرت فاروق آدم کے پاس جاتا ہوں جا کے شکایت کرتا ہوں آیا خدمت میں آذر ہوا دروازے پہ دستک دی حضرت عمر گھر میں تھے دروازے پہ دستک دی حضرت عمر اندر سے اٹھے دیوارے تھی گھر کہ چھوٹی چھوٹی بار سارا کچھ سن رہا ہے اندر سے اٹھے تو آپ کی زوجہ کہنے لگی بس ٹھیک ہے آگے ہے پھر کوئی آپ کو بلا لے آپ گھر میں نہ ٹکیے گا ساری رات مقاب پہن کے مدینہ کی گلیاں میں گھوما کرو اور دن چڑے تو آپ کو گھر میں رہنے کوئی نہیں دیتا آپ نے تو بالکل گھر کا خیال کرنا ہی چھوڑ دیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ساری ذمہ داریاں مجھ پہ ڈال دی ہیں کچھ خیال ہونا چاہیے کچھ آپ کو احساس ہونا چاہیے حضرت عمر چھپ کر کے سن رہے اب وہ بھی بندہ بار کھڑا سن رہا ہے کافی دیر گزر گئی تو حضرت عمر کہنے لگے اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں کہنے لگے جی میں نے کیا کر لینا ہے جائے آپ نے جانا ہی جانا ہے حضرت عمر اسے باہر آکے باہر آکے اس کو کہنے لگے کیا بات ہے بھی تیری کیا مسئلہ ہے کس لیے آیا ہے تو وہ اسنے لگا کہنے لگا حضور میں آپ کو کیا مسئلہ بتاؤں میری اتنی ڈاڑھی نہیں جتنی آپ کی ہے میں تو آیا تھا اس غرض سے کہ اپنا دکھڑا سناوں گا تو آپ تو زیادہ دکھی ہیں مجھ سے وہ جو کام اندر ہو رہا تھا وہ میں حضرت سے سن بیٹھا ہوں کیونکہ کھڑا دروازے پہ تھا تو حضور میں جس مقصد کے لیے آیا تھا میں جو تو اپنی بھول گئی ہے مجھے تو آپ سے ہم دھردی ہو گئی ہے حضرت فاروق عظم مسکرائے اور جو جملہ اشارت فرمایا وہ بڑا قیمتی ہے آپ نے فرمایا اللہ کے بندے میں ساری رات باہر گزار دیتا ہوں سارا دن رسول اللہ کی امت کی دیکھ بال کرتا ہوں میرے بچے پیدا کرتی ہے پھر میرے بچے پالتی ہے میرے کپڑے دھوتی ہے کھانا پکا کے رکھتی ہے فرمایا تو دیکھ تو صحیح کہ مجھے اپنی بیوی پر سب سے بڑا فقر یہ ہے کہ میں کئی راتیں بھی گھر نہیں آتا تو میرا بستر کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا کردار کی بادشاہ ہے پڑدے کی بادشاہ ہے فرمایا مجھے اس پر فخر ہے میں روزانہ ہنچا بولتا ہوں وہ سنتی ہے کبھی کبھی وہ بول لیتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں میری بیوی ہے کوئی غیر تو نہیں نا میری بیوی ہے کوئی غیر ہے روز میں ہنچا بولتا ہوں تو سنتی ہے تو کبھی کبھی سن لینا چاہئے کبھی 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 لڑائی نہیں ہوگی انشاءاللہ اگر آپ کبھی کبھی سننے کا پروگرام بنائیں گے نا تو لڑائی میرا عورتوں کو مشورہ ہے کہ جب خاون جلال میں ہو تو چوب کر جائیں ہمارے استاد گرامی ہمیں ایک چٹکلا سنایا کرتے تھے کہتے تھے ایک بی بی کسی بزرگ کے پاس گئی کہنے لگی حضرت دی خاون بڑی لڑائی کرتا ہے جب آتا ہے گھر میں فساد شروع ہو جاتا ہے کچھ تریز دے دے تو انہوں نے ایک تویز اس کو بنا کے دیا کہنے لگے جب وہ گھر آئے تو دانتوں کے نیچے دبا لینا دانتوں کے نیچے دبا کے رکھنا کھولنا نہیں ایک مہینے کے بعد آئی کہنے لگے حضور آپ کے تویز میں بڑا کمال ہے میرے گھر کی تو لڑائی ختم ہو گئی کہنے لگے تویز کا کمال نہیں میں نے تیری زبان ہی بند کر دی ہے تو جب تک چوب رہے گی تب تک انشاءاللہ فساد نہیں ہوگا تو یہی بات یاد رکھیے گا دوستو کہ جب عورت بول رہی ہو تو آپ بھی کبھی کبھی تھوڑا تھا دبان کو کیونکہ اس لیے کہ آپ مقابلہ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی نا کبھی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ جب مقابلے کے فریق ہو مقابلے کے وہ تیرا لباس ہے تو ان کا جب مقابلہ ہوگا تو کون اپنی بات سے پیچھے اٹھے گا کرنے کا کام یہ ہے کہ جب بیوی کبھی جلال میں آ جائے کبھی غصے میں آ جائے اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ٹھیک غصے میں آئے اس طرح حضرت عمر کی بیوی غصے میں آئے تو غصہ ان کا درست ہے کہ آپ کو مجھے وقت دینا چاہیے دیتے نہیں اگر کبھی جائز غصہ ہو تو ہمیں بیوی کا غصہ بھی سن لینا چاہیے اور خامن غصے میں ہو تو بیوی کو بھی کہنا چاہیے کہ درہ تھوڑی دیر وہ اپنے پر کنٹرول رکھے اگر ایک فریق چوب کر جائے گا تو فساد ختم ہو جائے گا اگر مقابلہ رہے گا تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا بیوی کھانا پکا کے لائے تو کیا کرنا ہے اس کی تعریف کر لیے یہ حضور کی سنت ہے حق ہے عورت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیشہ کھانا تو لاؤ سید آئیشہ کھانا لائیں تو رسول کریم علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں سونے آس سرکہ یہ ہے اور میری طبیعت کا بھی نہیں بنا جس طرح کا میں اس کو بنانا چاہتی تھی سرکے کا کچھ میں نے بنایا ہے لیکن میں اپنی مرضی کا نہیں بنا سکی رسول کریم نے وہ سرکے کا جس کو خود حضرت آئیشہ کہہ رہی ہے کہ مرضی کا نہیں بنا حضور نے کھایا حضرت آئیشہ فرما کہ اتنے مزے سے کھایا کہ جیسے بڑی آلہ گزا ہو پھر حضور نے اپنی مقدس انگلیوں کو میں نے دیکھا کہ حضور چارچ رہے ہیں فرمایا آئیشہ کمال بنا ہے آئیشہ تو نے خوب بنایا ہے کیا خوب صورت کھانا ہے حضرت آئیشہ فرما تھی ہے کبھی میں نے کھانا بنایا ہو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے رسول نے میرے کھانے میں عیب نکالا ہو کبھی پسند نہ ہوتا تو چھوڑ کے چلے جاتے لیکن حضور خیال رکھتے کہ گرمی کے موسم میں بورچی کھانے میں کڑے ہو کے سارا وجود پسینے سے شرابور ہے اس نے کھانا پکایا حضور میرے کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے تو بیوی کے کھانے میں عیب نہیں نکالے جائیں گے بلکہ اس کی تعریف کی جائے گی اور پھر میرے دوستوں اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے گا اس کے جذبات کا حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کہ میں چھوٹی سی تھی جب حضور کے گھارہ آگئی پندرہ سال عمر کچھ لوگوں نے لکھی ہے کچھ نے لکھا ہے نو سال تھی فرماتی ہیں میں حضور علیہ السلام کے گھارہ آئی تو ابھی میری عمر گڑیوں سے کھیل لے کی تھی میں گڑیاں بھی ساتھ ہی لے آئی میری سہلیاں آئی ہوتی تھی اور فرماتی ہیں میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی اللہ کے رسول تشریف لاتے کچھ اپنا کام کرتے اور جاتی دفعہ فرماتے کہ تُو کھیل لے اب میں جا رہا ہوں اجازت دیتے اور ایک بڑی عجیب روایت اللہ میں یوسف نبانی نے لکھی ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول گھر تشریف لائے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں لگتا ہے حضور جلدی میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے کچھ چیز اٹھائی حضور جلدی سے گزرنے لگے تو فرماتی ہیں میں دروازے کے آگے یوں ہاتھ دونوں طرف پکڑ کے کھڑی ہو گئی میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانے دیتی حضور مسکرائے ناز اٹھانے لگے فرمائے مجھے جانے دے مجھے جلدی ہے میرا کہا حضور میں نہیں آج جانے دیتی آپ کو تو کام ہی ختم نہیں ہوتے ہر وقت آپ باہر ہی تشریف لگتے ہیں میں نہیں آج جانے دیتی حضور نے فرمایا تو کام بتا تو بات کر کہا میں نہیں جانے دیتی پہلے آپ میری بات سنیں حضور نے فرمایا ابھی آیا چیز دیکھے کہا نہیں میں آج جانے نہیں دیتی کوئی جلال نہیں کوئی جلال نہیں میرے محبوب پاک کے میٹھے جملے کخ سواد نہیں مشری اندر اسی کھنڈاویں چکھ ڈٹھیاں اے ناثاریاں شیوانا لو گلہ سجن دیاں مٹھییاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے میں نہیں جاتا جو انتدار کرتا اسے کرنے دے بتا کیا بات ہے عرض کی سونے ہاں آج آپ آئے ہیں تو مسکراتے ہوئے آئے ہیں آج مور مبارک بڑا اچھا ہے طبیعت بڑی اشاش بشاش ہے مجھ سے میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تھا آئیشہ جب حضور کا مور مبارک بڑا اچھا دیکھو نا تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا کہا حضور میرا دل کرتے آج آپ دعا کر دیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں میں نے کہا تو حضور چھوڑ کہ سارا کچھ تشریف فرما ہوئے چٹائی پہ ہاتھ اٹھایا کہا اے اللہ یہ ابو بکر کی بیٹی آئیشہ ہے یہ کہتی ہے ابو بکر نے کہا تھا دعا کرنے کو مولا ان کی زندگی خیر والی کر دے یا اللہ ان کی قبر منور کر دے یا اللہ قیامت میں ان کی بے حساب بخشش کر دے چیدہ فرماتی ہے حضور دعا کر رہے تھے میں رو رہی تھی رو رو کے میرا پلو آنسوںوں سے بھیگ گیا میرا پلو آنسوں سے بھیگ گیا مجھے روتے دیکھا تو ناز اٹھانے والے رسول نے برمایا آئیشہ تو میری دعا سن کے رو رہی ہے یا اللہ زندگی خیر والی کر دے ان کی قبر منور کر دے قیامت میں بے حساب بخش دے سن کے رو رہی ہے فرمایا تو ایک بار سن کے رو رہی ہے میں اپنے ہر امتی کے لیے میں اپنے ہر امتی کے لیے یہ دعا دن میں دو مرتبہ فرمایا کرتا ہوں اپنے ہر امتی کے لیے دن میں دو مرتبہ دعا کرتا ہوں اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریاں بہا دیئے ہیں ان کی محکن دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں میرے محبوب پاک اور پھر خامد ایک اور بھی میربانی کرے ایک اور میربانی بھی خامد کرے وہ کیا کہ عورت کو تھوڑی اجازت دے وہ اپنے بہن بھانیوں سے ماں باپ سے ملاقات کر سکے خبردار تو نے وہاں نہیں جانا تو اپنی امہ کے پاس رہ رہا ہے اپنے اببہ جی کے پاس رہ رہ رہا ہے اپنے بہن بھانیوں میں رہ رہ رہا ہے اور تو کہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا سسر تیرا باپ ہے تیری سانس تیری ماں ہے تو ان کے ساتھ رویوں کو درست رکھ بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھے اور خامد کو بھی چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بوڑی عورت ہمارے گھار آئیں بوڑی خاتون فرمادی ہیں جتنا اکرام اور جتنی عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑی خاتون کی فرمایی میں نے کبھی کسی کو حضور کو اتنی عزت دیتے نہیں دیکھا فرمایا حضور نے خود ان کے آگے کجورے رکھی دودھ کا پیالہ رکھا کھانا کھلایا توفہ دیا بار بار حضور پوچھتے ہمارے بعد کیا حال رہا اوہ فلان کا سنائیے گا فلان کی بات بتائیے گا اس کا کیا حال ہے اوہ فلان شخص کیسا ہے فرمادی ہیں وہ بوڑی چلی گئی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رنگ ڈنگ آج دیکھے پہلے کبھی نہیں دیکھے یہ بوڑی کون ہے فرمادی ہیں میں نے پوچھا تو کریم رسول کی مقدس آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے فرمایا آج شاہ یہ ختیجہ تلقبرا کی سہیلی ہے یہ میری زوجہ حضرت ختیجہ کی سہیلی ہے فرمایا جب ہم مقے میں رہتے تھے یہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی ختیجہ کے ساتھ پیار بڑا تھا فرمایا آج یہ آئی ہے تو مجھے ختیجہ بھی بڑی یاد آئی ہے آج جب یہ آئی ہے تو مجھے وہ ساری باتیں پلٹ پلٹ کے یاد آئی ہیں مجھے وہ ساری باتیں پھر لوٹ کے یاد آئی ہیں تو میں خدیجہ کی سہیلی جب اس سہیلیوں سے یہ اس نے سلوک ہے بیوی کی سہیلی سے یہ سلوک ہے تو بیوی کی امہ سے کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے بیوی کی اببادی سے کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے اس کے بہن بانیوں کے ساتھ کتنا اچھا ہم جب بات کرتے ہیں تو غالیاں دیتے ہیں اماز اللہ اپنے سسرال والوں کو برا بھلا کہتے ہیں تلخ جملے بولتے ہیں سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں یاد رکھیے بیٹی سارا کچھ سن لیتی ہے اور اپنے ماں باپ کے خلاف بات سنتی ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے بیٹے تو کئی دفعہ لالچ کا رشتہ ہوتے ہیں بیٹی کا ہی تو پیار ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ بیٹی سن سکتی ہے کہ تو اس کے بھائی کو برا کہے تو خود بتانا کہ تیری بیٹی کے سامنے تیری بہن کے سامنے تجھے کوئی برا کہے تو تیری بہن برداشت نہیں کرتی تو کیوں کسی کے سامنے اس کی بہن کو اس کے بھائی کو اس کی امہ کو اس کی اببہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو یہ حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہمیں ان حقوق کا پاس رکھنا چاہیے اور خواتین کے حوالے سے ان چند باتوں پر ضروری طور پر عمل کرنا چاہیے سب سے بڑی بات جو حضور نے بیان فرمائی تیری لکڑی ہے تم سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گے لیکن سیدھی گزارہ کرو وقت گزارو طلاق کی گرہ اللہ نے مرد کے آت میں رکھی یا عورت کے آت میں طلاق ہوتی تو رزانہ طلاق ہوتی روز طلاق دیتی معاذ اللہ تو میرے دوستو یہ کچھ حقوق تھے پہلے بیوی کے جو میں نے بیان کی پھر مرد کے بھی حقے ہیں میری بہنوں ماں بچیوں یاد رکھو مرد کے بھی حقے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم اس میں کمی پیشی کے حقہ دار نہیں ہے یاد رکھنا ان کے بھی حقوق ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی امہ کا ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ حق اس کی امہ کا ہے اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شہر کا ہے سب سے زیادہ بھائی سے بہن سے اگر وہ پسند نہیں کرتا ملاقات کرنا تو نہ کر اگر وہ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی نمازیں پڑھے روزے رکھے تلاوتیں کریں لیکن اس کا خامن نراز ہو اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتا اللہ اس کا کوئی روزہ قبول نہیں فرماتا اس کی کوئی تسبیح قبول نہیں فرماتا اور فرمایا عورتو تم اس حال میں مر گئی کہ تمہارا خامن تم سے راضی تھا تو اللہ تم سے حساب ہی نہیں لے گا بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا اللہ حساب ہی نہیں لے گا بغیر حساب کتاب تمہیں جنت میں داخل کر دے گا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورت آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خامند کے حقوق بتلا دے اگر میں پورے کر سکوں تو نکاح کروں برنہ نہ کروں حضور نے فرمایا بی بی خامند کے ناک سے خامند کے ناک سے پیپ نکلے ریشہ نکلے بدبودار پیپ نکلے خامند کے ناک سے اور عورت اپنی زبان سے بھی صاف کر دے تو تب بھی خامند کا عقدہ نہیں ہوتا اور پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کھول کے کھول کے تمہیں خامند کے حقوق بتلا ہوں تو فرمایا خامند کے پاؤں کی مٹی کو تم اپنے چہرے پہ ملنا سعادت سمجھو اور فرمایا میں اگر کسی کو حکم دیتا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے اگر میں یہ نہیں فرمایا نبی کو سجدہ کرے یہ نہیں فرمایا فغمبر کو کرو ولی کو کرو غوظ خطب عبدال عالم فاضل شیخ مفتی نا فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو اپنے لیے مسجود بنا لے میرے عزیزو یاد رکھئے گا اتنا بڑا حق اتنا بڑا اور یاد رکھیں یہ مطالبے صرف بی بی سے نہ کیا کریں یہ بات بیٹی کو سکھائیں یہ بہن کو سکھائیں ہم لاد کر کر کے ماتھا چوم چوم کے چیزیں دے دے کے ہم یہ کہتے ہیں تو بڑے لادوں سے پلی ہوئی ہے یاد رکھئے کہ میرے دوستوں اس کو سکھاؤ عورت اگر تکلیف میں وقت گزارنا سیکھ گئی تو بات بن گئی وہ اگر برداشت کرنا سیکھ گئی تو بات بن گئی اور یاد رکھے میرے عالیٰ حضرت نے فرمایا جس بی بی میں قوت برداشت دیادہ ہوگی اللہ اس کی دنیا بھی اس کے لئے وسیع کر دے گا آخرت میں بھی جنت میں مکان بڑھائی ادا فرمائے گا دنیا بھی وسیع کر دے گا اس کے لئے بس وسیع کر دے گا دنیا فرمایا اگر اس کا خامد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی تو بی بی اپنے خامد کا حق ادا کرے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا خامد اپنے بستر پہ بھلائے اور اگر بی بی نے آنے سے انکار کر دیا اور بی بی نہ آئی ساری رات فرشتی اس عورت پر لانتیں برساتے رہے گی ساری رات لانتیں برسائیں گے پرشتے اور فرمایا لانتی ہے وہ عورت تو اپنے خامد کی عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے دوسروں کو بتلاتی ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ کہتے ہیں یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے فرما ملون ہے جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے عیب بتلاتی ہے میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا ایک دولت ہے اور دنیا کی بہترین دولت ایک نیک بی بی ہے اگر تجھے نیک عورت مل گئی اگر تجھے نیک عورت مل گئی تو یاد رکھنا پھر تیرے لیے سب سے بہترین متا تیرے ہاتھ آگئی عورت یاد رکھے اس کی جنت اس کے وہ کہتے ہیں نا بیٹے کے جنت ماں کے قدموں کے نیچے اور عورت کی جنت نہیں دس طرح ماں پہ پر بندی نہیں نا کہ ماں نمازی ہو تو جنت قدموں کے نیچے ہے ماں حافظہی ہو تو جنت نیچے ہے ماں ہمیشہ نیک ہو تب بھی ماں کسی طرح کی بھی ہو لیکن بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہوتی ہے تو بی بی یاد رکھ شہر تیرا کسی طرح کا بھی ہو تیری جنت شہر کے قدموں سے ہی بابستہ ہے تیری جنت اسی اور پھر پڑے لکھے ہونے کا مطلب یہ کوئی نہیں کہ میں طلاق لے لوں اور میں جناب میں نے بیئے کیا ہوگا میں روٹی پکا کے کھا سکتی ہوں مجھے تیری ضرورت نہیں میرا بھائی بڑا رئیس ہے میرے اببا جی کے بعد بڑے پیسے ہیں مجھے کما کے دے لیں گے یاد رکھ پڑا لکھا اس کو نہیں کہتے جو باطن زیادہ کر لے پڑا لکھا اس کو نہیں کہتے جو مقابلہ زیادہ کر لے پڑا لکھا وہ ہوتا ہے جس کا حوصلہ پڑا لکھا ہوتا ہے پڑی لکھی بی بی وہ ہوتی ہے جو فرما بردار زیادہ ہوتی ہے پڑی لکھی وہ ہوتی ہے جو آداب سے زیادہ آگاہ ہوتی ہے پڑی لکھی عورت وہ ہوتی ہے جو خامت کی عزت زیادہ کرتی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے زور کیوں فرمایا ایک تو اللہ کی ناشکری کرتی ہے بات بات پہ رو پڑنا بی بیوں نے بات بات یہ کوئی نہیں وہ کوئی نہیں ایسا نہیں اگر میری بہنیں نراز نہ ہو جائیں مائیں نراز نہ ہو جائیں تو مجھے ویسے تلاش ہے اس بی بی کی جو سکھی ہو اگر اس کو اپنے گھر میں سارا سوکھ ہے نا تو اس کو بانجوں کا دوک شروع ہو جائے گا میرا وہ جو نو بھائی ہیں نا میرے نام ایک ہی اولاد کو ہی نہیں لہذا میں بڑی دکھی ہوں بھئی آٹ کی ہے تو کچھ ہی کر لیں تو نہ رو کہتی ہے باقی تو سارے ٹھیک یا گیرہ بینے وہ جو گیرہ بینے ہیں اس کا خامد اچھا نہیں بھی تو نا نا اپنے گھر میں رونا ڈال توتی رہتی ہیں نا شکری کرتی رہتی ہیں ہر وقت نا شکری کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں اور بخاری کے لفظ ہیں بی بیو یاد رکھنا یہ غزور کا فرمان پیش کرنے لگا بخاری کے اور میں ساری عمر خامد اپنی بی بی کے ساتھ اس نے سلوک کرے ایک دن سلوک نانا کرسکے تو کہتی ہے جب سے تیرے گھا رہی ہوں میں نے دو سو کھپایا ہی کوئی نہیں یہ بخاری ہے فرمائے ساری زندگی کی احسانات کرتی ایک دن نہیں نہ دیتا تو کہتی ہے وہ فلانی بڑی زکی ہے وہ فلانی بڑی اچھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت بڑی بدبخت ہے جو اپنے خامد کے سامنے دوسرے مردوں کی فضیلت بیان کرتی ہے کہتی ہے وہ دیکھیں نا میرا جیٹ میرا دیور میرا فلانا بینوئی وہ کتنا اچھا ہے اور میں جو دوسروں کی خوبیاں اپنے شوہر کے سامنے بیان کر کے اپنے شوہر کی گردن چھکاتی ہے بڑی بدبخت ہے بڑی بری عرکتیں کر رہی ہے عزیز دوستہ یاد لکھئے گا بی بیاں یہ ساری باتیں ہم نے سکھانی ہے یہ سارے چیزیں ہم نے عورتوں کو بتلانی ہے یہ سارے کام کار ہم نے عورتوں کو سکھانے میرے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بی بی وہ ہوتی ہے جو نیکی میں مددگار ثابت ہوتی ہے اچھی بی بی کون ہوتی ہے جو نیکی میں جو نیکی میں حضور نے ایک دعا دی نبی پاک کی دعا لینی ہے چاہیے دعا حضور کی دعا حضور دینے لگے اللہ کرے ہم سب یہ دعا اصل کرنے والے بن جائیں حضور نے فرمایا یا اللہ میرے اس امتی پر رحم فرما جو صویرے اپنی بی بی کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور اگر نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے بخاری مسلم فرمایا اے اللہ اس بی بی پر رحم فرما جو صویرے اپنے خامن کو نماز کے لیے جگاتی ہے صویرے اپنے خامن کو نماز کے لیے جگاتی ہے اور اگر نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتی ہے لیکن کہتے ہیں اٹھئے برمایا یہ سال عورت کی علامت ہے پھر اپنے گھر کا خیال لکھیں حضرت سیدنا صدیق اخبر رضی اللہ تعالی انوکی صاحبزادی حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق حضرت زبیر بن عوام یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپی ذات بھائی ہیں اور نبی پاک نے ان کو جنت کی خوشکبری دی اشرہ بشرہ شعبہ میں سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ حضرت صدیق اخبر رضی اللہ تعالی کی بڑی صاحبزادی حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کا نکاح ہوا تھا حضرت اسما کہتی ہے میں اپنے باپ کے گھر سے گئی سیدنا صدیق اخبر کو اللہ نے بڑا مال دیا ہوا تھا بڑی دولت تھی نوکر چاکر تھی بڑا کچھ تھا فرماتی ہیں لیکن جب میں اپنے شہر کے گھر گئی کوئی کام کاج کرنے والا نہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں فرماتی ہیں ایک گھوڑا ایک اونٹ میرے شہر کا فرماتی ہیں گھوڑے کے لیے گھاس بھی میں لاتی اور خجوروں کی گھٹھلیاں چن کے لاتی چکی میں لاکے پیستی اور اونٹ کے لیے غزا تیار کرتی فرماتی ہیں میں سارے گھر کا کام کاج کرتی اور ہاتھ میری فرما برداری کی یہ تھی کہ باہر ایک آدمی سودہ بیچنے آیا اور مجھ سے کہنے لگا تو اجازت دے تو تیرے دیوار کے سائے میں کام کاج اتنا کرتی ہوں کہ اپنے شہر کے جانورتوں کی دیکھوال کرتی ہوں باہر ایک آدمی سودہ بیچنے والا آیا کہنے لگا اسماں اگر اجازت دو تو تیری دیوار کے سائے میں بیٹھ کر میں چیزیں فروغ کرلوں تو فرماتی ہیں نہیں میں نے اجازت دیتی یہ میرے شہر اس مملکت کے سربراہ ہیں میرے خاند آئیں گے تو ان سے پوچھ کہ تمہیں سائے کے اجازت دوں شہر آئیں گے تو پوچھوں گی وہ کہیں گے تو تُو سائے میں سودہ بیچ سکتا ہے حضرت اسماں بنت ابی بکر کہتے ہیں شکوا کوئی نہیں گلا کوئی نہیں کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے فرماتی ہیں کام کار کر کے میں تھک گئی وقت سے پہلے بڑی ہونے لگی میرے ابا جی نے گئی ہے کام کر کر کے فرماتی ہیں ڈریکٹ نہیں بھیجا حضور کی خدمت میں ارض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ میرے بانی فرمائیں تو زبار سے کہہ دیں میری بیٹی ہے وہ تھک گئی ہے میں ایک نوکر دے دیتا ہوں کام میں ہاتھ بٹائے گا فرماتی ہیں جنابِ صدیق اکبر نے حضور سے کہا رسولِ کریم نے میرے گھر میں وہ ملازم بھیجا تو میں نے اپنے آپ کو ازاد سمجھنا شروع کیا دوستو ماں و بینوں بچیوں یاد رکھو تم بڑی شہدادیاں ہو وہ کسی دانشور کا کال دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی عورت اپنے شہر کے گھر میں ملکہ نہ بھی ہو تو اپنے باپ کے گھر میں شہدادی تو ضروری ہوا کرتی ہے اپنے شہر کے گھر میں ملکہ نہ بھی بن سکے تو اپنے باپ کی شہدادی ضرور ہوتی ہے لیکن کونین کی شہدادی کا نام حضرت فاطمہ تظہرہ ہے سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی میں چکی پیستی ہے حضرت فاطمہ اور میرے دوستو جتنے بھی گھر کے کام بی بی کرنے کا بھی چھالے دیکھیں آپ نے کسی کے ہاتھوں میں شہزادی ایک کونین کی ہاتھوں میں چھالے ہوتے اللہ مسفوری نے لکھا ہے اتنی پریشانی کا عالم ہے غربت ہے شہزادی ایک کونین یہ دو جہاں کے شاہ ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ایک دن حضرت علی سے شکوہ کوئی نہیں کہ آپ خرچہ نہیں دیتی کہنے لگی مجھے پتا ہے آپ کے پاس وسائل زیادہ نہیں اگر چرخہ لا دیں حضرت فاطمہ فرماتی ہے چرخہ لا دیں تو میں سود بنا کے آپ کا ہاتھ نہ بٹا دوں میں آپ کا چکی پہلے پیستی ہیں آٹا پہلے کون پیستی ہیں گھر میں علامہ صفوری نے لکھا ہے کہنے لگی چرخہ لا دیں زور چرخہ لے کے آئے حضرت علی چرخہ لائے سیدہ فاطمہ نے چرخہ بھی چلانا شروع کر دیا چکی پیست کے بچے پال کے آٹا گوند کے سارے کام کر کے ساتھ چرخہ بھی چھے دینار کا سود پہلی دفعہ بکا توجہ ہے آپ کی چھے دینار پہلی دفعہ بکا فرماتی ہیں ایک لسٹ دی حضرت فاطمہ نے کہا علی یہ چھے دینار لے جاؤ اور بازار سے یہ سودے لا دو حضرت علی المرطدہ شیر خدا فرماتے ہیں بازار گیا تو سامنے سے مجھے ایک شخص ملا وہ مانگ رہا ہے بھیگ مانگ رہا ہے میرے پاس آیا کہنے لگا علی کچھ دینا میں نے کہا کیا چاہیے کہنے لگا چھے دینار کتنے ہم آتے ہیں الہی ماجرہ کیا ہے جیب میں آج ڈالا یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہینے نور تیرا سب گھرانہ ہی نور کا رسول پاک کے داماد مقتدر نے جیب میں ہاتھ ڈالا چھے دینار دے دیئے فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ گھر جا کے فاطمہ کو کیا جواب دینا اس نے تو محنت کر کے کمائے تھے فرماتے ہیں میں نے رخ پھیرا تو ایک آدمی بھاگا بھاگا آ رہا ہے کہنے لگا انت علی آپ علی ہیں میں نے کہا ہاں میں علی ہوں نام من انتہ تو کون ہے کہتے میں بظاہر نہیں جانتا تو کون ہے کہنے لگا یہ چھوڑیے آپ نہیں جانتے میں تو آپ کو جانتا ہوں آپ کو سارا زمانہ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کھاں پہ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کھاں پہ جاتا ہے فرمایا میں تو آپ کو جانتا ہوں کیا بات ہے کہنے لگا مجھے سفر پہ جانا پڑا یہ اونٹ بیچنا ہے خریدیں گے کتنے کاکہ نے لگا سو دینار فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں کہنے لگا جب ہوں گے دے دیلے جب حضرت علی کہتے ہیں میں نے اس سے لگام پکڑی وہ چلا گیا میں نے روک پھی رہا ہی تھا ایک بندہ آگے کہنے لگا دی اونٹ بیچیں گے اونٹ بیچیں گے میں نے کہا بیچنا ہے کیا دوگے کہنے لگا آگے گیا پیچھے گیا اونٹ کے دائیں گیا بائیں گیا کیا لیں گے میں نے کہا آپ بتائیے کہنے لگا دی ایک سو ساٹھ دینار خریدہ کتنے کا اور ادھار بیچا کتنے کا اور نگد فرماتے ہیں میں نے اس کو دیا ایک سو ساٹھ دینار لیے اب میرے دل میں خیال ہے وہ جس سے خریدہ تھا وہ مل جائے تو واپس تو کر دو فرماتے ہیں میں ڈھوڑنے لگا ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے مل گیا میں نے کہا پکڑ اپنے پیسے سو دینار اس کو دیا چھے دینار کا سودہ خریدہ چبن دینار جیب میں ڈالے لاکہ سیدہ فاطمہ کی گود میں رکھے میں نے کہا فاطمہ چبن دینار پاک نبی کی پاک بیٹی عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی یہ نہیں فرمایا کہ جو آتا جہاں سے مرضی لا میرے خرچے پورے کار یہ نہیں فرمایا کالی میری جرورت نہیں پوچھتا ہوں پر میں چاہتی ہوں میرے بچوں کے گلے سے جو لکمہ اترے حلال کا اترے میں پوچھ سکتی ہوں چبن دینار کہاں سے آئے حضرت علی کہانے لگے کونین کے بادشاہ کی بیٹی سو دینار تیرے چھے دینار تو درویش اور فقیر لے گیا سو دینار کا اونٹ خریدہ ایک سو ساٹھ کا بیچا چھے کا سودہ لے آیا چبن واپس لے آیا بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں بیٹی ساتھ سمندر پار بھی ہو تو خیر اپنے ابا جی کے گھر کی مانگتی رہتی ہے بیٹیاں بیٹی ہی ہوتی ہیں حضرت فاطمہ کہنے لگی جائیے پہلے جا کے حضور کو تو بتا کے آئیے اس برکت کے بارے میں حضور کو تو بتلا کے آئیے شہرِ خدا کہتے ہیں مسجد نبی میں قدم رکھا خیال آیا خیال آیا خیال آیا مسلمہ نیک و بد پہچان جاتے ہیں محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں فرما دے خیال آیا رسول کریم نے مسکرا کے فرمایا علی دیکھا میری بیٹی کے چھ دیناروں کی برکت دیکھا میری شہزادی کے چھ دیناروں کی برکت فرمایا تجھے پتہ ہے بیچ کون گیا ہے اور خرید کون گیا ہے کہ سونیا میں نہیں جانتا فرمایا جو اونٹ بیچ نے آئے وہ میکائل تھے اور جو خرید کے لے گئے وہ جبریل امین تھے فرمایا جو آئے ہیں وہ جبریل جو آئے پیچ گئے میکائل تھے اور جو لے گئے اور بندو بس کرا رہا تھا میرا مولا خدا خود بھی مجلس بود بندو بس کرا رہا تھا میرا رب میرا رب بندو بس کرا رہا تھا بہنوں بیٹیوں شکوا چھوڑ دو گلہ چھوڑ دو شکایت چھوڑ دو اپنا گھر بساؤ اپنا گھر بساؤ اپنے گھر میں وقت گزارو میرے بھائیوں میرے بھائیوں یاد رکھو گھور کرو بیوی کے بارے میں اس نے سلوک کا مظہرہ کرو اور یاد رکھ اگر تو کسی کی بیٹی کو اپنے آنگل میں شک دے گا تو اللہ تیری بہن کو اس کے گھر میں شک حطا فرمائے گا اگر تیرے آنگل میں کسی کی بیٹی خوش رہے گی تو کال تیری بیٹی بھی کسی کی آنگل میں خوشی رہے گی نوکی کرتا ہے اس کی اپنی بھی سکھی نہیں رہا کرتی اگر تو کسی سے اس نے سلوک کرے گا چل یہی سمجھ کے کر لے کہ میں اس کے ساتھ کروں گا تو میری بیٹی اپنے گھر میں سکھی رہے گی میری بہن اپنے گھر میں سکھی رہے گی میری جو ہے وہ بہن اور بیٹی کے سکھی خاطر ہی بیوی سے اس نے سلوک کر لوں یاد رکھنا میرے دوستو یاد رکھنا اگر سکھ چاہتے ہو سکھ لینا چاہتے ہو سکھ دینا شروع کر دو سکھی رہنا چاہتے ہو سکھ بانٹنے شروع کر دو دکھ چھوڑ دو تھوڑی سی زندگی ہے مختصر سا وقت ہے کسی بھی موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے گی جنازے اٹھیں گے اور لوگ نکلیں گے سکھ دو بیویوں اطاعت گزار ہو جاؤ گردنے چھکا دو تو شوہر کا ظلم برداشت کرے گی تو میرے امام کا وعدہ ہے اللہ تجھے بچوں کے طرف سے سکھ حطا فرما جے گا جوانی میں دوکھ برداشت کیے جا سکتے ہیں اگر بچوں کا دوکھ دیکھنا پڑے تو بڑھاپے میں امام کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اگر تُو چاہتی ہے کہ تجھے بڑھاپے میں سکھ ملے عزت ملے وقار ملے تو آج اپنے شوہر کی فرما برداری کا اللہ رمضان کے دوسرے عشرے کے آغاز میں رحمت بڑی تھنڈی ہواوں کے دامن میں ان باتوں کو تاثیر بنا کے دلوں میں اتار دے جو جہاں آئے ہیں اللہ آنے والوں کے دلوں کو ٹھنٹا کر دے نرم کر دے ماںوں بہنوں بچیوں کو گھروں میں عباد کر دے اور اللہ کریم جتنے دوست ہم آئے ہیں ہمیں اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کی پوفیق دے دے ہمیں شامد ہتے خیر العنام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود سلام میں گزرے آخر دعوان آمی